اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں ڈی فور ڈاکٹر یوٹیوب چینل یہاں پر آپ کے ساتھ ایک اہم اپ ڈیٹ شیئر کر رہا ہوں وہ تمام سٹوڈنٹ جو اس وقت ایم ڈی کیٹ کی پریپریشن کر رہے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے ہے پاکستان آرمی نے ایم ڈی کیٹ سٹوڈنٹس کے لیے اور جو دوسرے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایف ایسی کر لی ہے یہ ایف ایسی کر رہے ہیں شاندار نوکریاں اناؤنس کر دی ہیں آپ کے ساتھ یہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا اس لیے میں نے اس ویڈیو کو آج اس موقع کی مناسبت سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں پاکستان آرمی نے وہ تمام لڑکیاں جنہوں نے ایف ایسی صرف لڑکیاں لڑکیاں اس میں اپلائی نہیں کر سکتے لڑکیوں کے لیے یہ شاندار موقع ہے کہ وہ پاکستان آرمی کو جوائن کر سکتی ہے اور ان کا جو ان کی جاب سٹیٹس ہوگا وہ سیونٹین سکیل کی جاب ہوگی پاکستان آرمی میں ان کو فارن کے کنٹریز میں بھی جانے کا موقع ملے گا مکمل ڈیٹیل آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں کہ آپ نے کیسے اس کو ایکسپلول کرنا ہے آپ نے پاکستان آرمی کی ویب سائٹ پہ آنا ہے join pakistanarmy.government.pk پہ یہاں پر join now پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے ساتھ نے یہ ویڈو پوپ اپ ہو جائے گی یہاں پر اگر آپ اس کو نیچے scroll down کریں تو آپ کو پتہ چلے گا number first پہ یہاں پہ armed force nursing services دیا گیا ہے course کی detail پہ آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ ویڈو آپ کے سامنے پوپ اپ ہو جائے گی یہاں پر دیکھیں کہ metric میں صرف 60% marks چاہیے اور FSE میں صرف 50% marks چاہیے اب ہوتا کہا ہے اتنے کم marks ہیں لیکن پھر کس وجہ سے آرمی جو ہے آپ لوگوں کا criteria بناتا ہے میں آپ کے ساتھ detail میں discuss کر لیتا ہوں یہاں پر آرمی ایک test لیتی ہے جیسے md کے test ہوتا ہے اسی طرح آرمی کے ایک test ہوتا ہے afns test ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ test کافی سارے بچے fail کر دیتے ہیں تو اس test کی preparation کے لیے default doctor نے ایک setup بھی بنایا ہے ایک private academy کے ساتھ مل کے جو پاکستان کی سب سے best academy جن کے last year بھی afns میں 5 students ہوئے ہیں تو آپ ان کے ساتھ collaboration کر سکتے ہیں ان سے preparation کر سکتے ہیں وہ آپ کو بہت اچھے سے guide کرے گی اور وہ اس سارے setup میں کس کس چیز کی آپ کو preparation کروائیں گے آپ کو سب سے پہلے وہ verbal intelligence کی preparation کروائیں گے جو آپ نے ساری زندگی نہیں پڑا آپ کو مکمل detail کے ساتھ 10 دن میں وہ آپ کو اس test کے لیے prepare کروا دیں گے جو آپ کی starting salary ہے جو کہ اگر آپ کا afns میں admission ہو جاتا ہے تو آپ کی فورن سے start ہو جائے گی first month سے ہی وہ 33000 روپے ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ hostel mess آپ کا بالکل free ہوگا آپ کا جو پاکستان میں railway کا ticket ہوگا وہ half ہوگا PAE کا آپ پاکستان میں کہیں بھی جا سکتی ہے آپ کا half ticket لگے گا یعنی کہ اگر لاہور سے کراچی کا mostly ticket دیکھا جائے PAE کا 11000 کا ہوتا ہے تو آپ کا وہ 5000 کا ہوگا یہ آپ کو travel allowance ملے گا اس کے علاوہ بہت بے شمار facilities ہیں facilities کے اوپر میں ایک نئی ویڈیو بناوں گا باہرال test کی preparation جو default doctor کے through اگر آپ کروا رہے ہیں اگر آپ default doctor کا name بھی use کر سکتی ہیں تو وہ آپ کو اس میں مزید بھی concession کریں گے فیس میں تو آپ نے ان سے جو ہے وہ آپ کو preparation اس چیز کی کروا رہے ہیں ایک تو آپ کو academic کی complete preparation کروا رہے ہیں جس میں آپ کی biology physics chemistry include ہو جاتے ہیں اس کے بعد verbal اور non-verbal intelligence کی پھر وہ آپ کو initial interview کی جو مکمل preparation ہے وہ کروا رہے ہیں اس کے ساتھ وہ آپ کو پانچ منت تک final interview کی preparation بھی کروایں گے تو بہت اچھا موقع ہے آپ سب لوگوں کے لیے کہ آپ سب default doctor کے جو یہ AF&S admission core ہے اس academy کو join کریں اور ادھر سے facilitate ہو ادھر سے مستفید ہو زیادہ سے زیادہ knowledge حاصل کریں مزید میں آپ کو یہاں پر بتا سکتا ہوں کہ آپ کا جو height weight ہے وہ سارا کچھ میں آپ کو detail سے بتا دیتا ہوں کہ آپ کی height جو ہے وہ کم سے کم پانچ fit ہونی چاہیے اور اگر آپ نے FA کیا ہوا ہے اور آپ ان سمام area سے یعنی کہ کوہستان چترال دیر تحصیل بالا کوٹ سے کاغان ناران سے ڈسٹرک مانسیرہ کے پی کے سے تو آپ FA والے students بھی apply کر سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے FA میں 55% marks ہونے چاہیے تو آپ کو special quota ملے گا اور آپ کی آکستان پیریورٹی دی جائے گی اس کے ساتھ بی ایسی نرسنگ والے بھی apply کر سکتے ہیں تو تمام students جو اس وقت mdcat کی preparation کریں وہ backup کے طور پر کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب بچوں کا mcat میں admission نہیں ہو سکتا تو سمجھدار وہی ہوتا ہے جو اپنا backup رکھتا ہے یعنی کہ اگر mcat میں merit نہ بنے تو پھر اس کے پاس کچھ نہ کچھ alternate موجود ہونا چاہیے یعنی کہ جو afns ہے وہ بالکل mcat کا alternate ہے وہ بالکل mbps کا alternate اگر آپ civilian doctor بنتے ہیں اور آدمی کی طرف سے afns کر رہتے ہیں تو آپ same status دونوں enjoy کریں گے تو یہ آپ کے لیے best رہے گا سوڈنٹس اس کو ضرور join کریں اور نیچے دیئے گے نمبر پہ آپ کو شو رہا ہو گا ان سے contact کریں اور اپنی بھرپور پریپریشن کریں thank you very much for watching this